آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عوام پر مہنگائی کے مزید وار کی تیاری حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے وزیر خزانہ نے عالمی مالیاتی ادارے کے وفد سے ملاقات میں ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرا دی علامی میں کہا گیا مالیاتی ریفارمز پر مل کر کام کریں گے حکومت نمی جائزہ مذاکرات میں شرائط پر عمل درامت کرے گی مزید بات کرتے ہیں ہماری نمائند عمر حیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر کیا تیہ پایا ہے آج کے مذاکرات میں بات چیت میں آج جو مذاکرات کا آغاز ہوا ہے اور جو اقتصادی جائزہ ہے نمہ اس حفظیت ہوئی ہے اور آج ہی ایف بی آر کے ساتھ بھی آئی ایم ایف کے مذاکرات ہوئے ہیں لیکن جو وزیر خزانہ کے ساتھ ایف بی آر کے جو ملاقات تھی آئی ایم ایف کے وقت کی تو اس میں خاص طور پر وزیر خزانہ کی جانب سے آئی ایم ایف کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ یہ پرگرام جو توسیح پنج سہولت کا پرگرام ہے جس کو موجودہ حکومت مکمل کرے گی اور اس سے پہلے بھی شاگدار نے کہا کہ ہم نے پرگرام مکمل کیا اور ہم یہ پرگرام بھی مکمل کریں گے اور اس حوالے سے جو بھی سٹیپس لینے ہوئے وہ سٹیپس جو ہے وہ یہ حکومت لے گی لیکن مدسر ایک جو سٹیپ ہے آٹھ سو پچپن ارب روپے پیٹرولیم لیوی کا وہ یہ حکومت اس حدف کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے اور چھے ماہ میں حکومت نے آٹھ سو بائیس ارب روپے کچھے کرنی ہے پیٹرولیم لیوی جو کہ ایک جگہ ٹیکس جس کو کہا جاتا ہے اور جو پچاس روپے فی لیٹر پیٹرول پر آئے تھے تو اس طرح اب مزید ایسے فیصلے کیے جائیں گے جس سے بہنگائی مزید بڑے گی اور ایک عام آدمی کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ آئی ایم ایف کی جانب سے بیجلی کے نرخوں میں اضافے کا مطالبہ ہے آئی ایم ایف کی جانب سے گیس کے نرخوں میں اضافے کا مطالبہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ریفارمز ہیں انیرڈی سیکٹر کے ان کو کیا جائے اور جو فیول ایڈجسمنٹ ہے اس کو کسی سطورت جو ہے وہ ویو آف نہ کیا جائے بلکہ وہ تاریفین سے بحصول کی جانی چاہیے اب جو طریقہ کار ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو تکنیکی سطح کے مذاکرات جمعہ تک جاری رہیں گے اس میں تو ان سیکٹر کے حوالے سے بات چیز ہوگی کہ اتنا ان کے اندر ریفارمز لائے جا سکتے ہیں ایف ڈی آر کے محصولات کے حوالے سے بات چیز ہوگی اور پھر اگلے سموار کو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ حکومت پاکستان کے پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے جس کے اندر باقاعدہ طور پر فیصلے کیے جائیں گے کہ کون سے اقدامات اٹھانے ہیں اور کون سے نہیں اٹھانے ہیں آج صبح جب ہماری حکام وزارت خزانہ چیک ہے عمر حیات آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے خبروں میں آگے دیکھئے کرپشن میں پاکستان سب سے آگے